شہید نے شہیدوں کی لانچ رکھ لی دشمن کو ایسا مو توڑ جواب دیا کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی میجر عزیز بھٹی شہید نشانے حیدر کے بھنجے اور میجر شبیر شریف شہید نشانے حیدر کے بھائی سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی یہ ایک اصلی سچے سپاہی کا جواب ہے سیدھا واضح دو ٹوک نہ کوئی سفارتی احتیاج نہ سیاسی احتیاط جرنل راہیل شریف شہیدوں کے خاندان کے فرزند ہیں جانتے ہیں دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کیسے بات کرنا ہے سپاہ سلار کا جواب سو سنار کی ایک لوہار کی دشمن نے میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کی تو وہ آنکھ ہی نہیں رہی گی جرنل راہیل شریف جیسا بہادر لیڈر پاک فوج جیسی دلیر ٹیم اس مقابلے کا نتیجہ تو مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ساک ظاہر ہے موسیقی 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 سوچا ہوگا غلط کو صحیح مان جائیں گے کفر کو اسلام مان جائیں گے میرے دشمن کیا کیا سوچا تھا کچھ تو سوچا ہی ہوگا کیا ہم در جائیں گے پھاک جائیں گے چپ ہو جائیں گے لڑ نہیں پائیں گے ہار مان جائیں گے سوچا ہوگا غلط کو صحیح مان جائیں گے کفر کو اسلام مان جائیں گے قتل کو جہاگ مان جائیں گے تمہاری وحشت کو ایمان مان جائیں گے اندھے دہرے اور گھنگے ہو جائیں گے لیکن در در نہیں لگتا روٹی بیشنے والے کو بھی بھوک لگتی ہے اب در پیشنے والے کو بھی در لگے گا اللہ کی عذاب سے دوزخ کی آگ سے بچے کی ایک کتاب سے در لگے گا علم کی جڑھان سے ان کی قرآن سے تم طالبان کو تمہارے ہندوستان ہمارے پاکستان سے کیونکہ میرے دشمن میرا یہ حوصلہ تیری حسنازش سے انچا ہے چڑھان سے ان کی قرآن سے تم طالبان کو تمہارے ہندوستان ہمارے پاکستان سے بھارتی فوج میان مار کے جانب پیش قدمی کرتے ہوئے جب انہوں نے آپریشن لانچ کرنے جا رہے تھے میان مار میں داخل ہو کر دہشت گردوں کے کیم کو اٹیک کرنے جنہوں نے اٹھارہ یا بیس بھارتی فوجیوں کو منیپور میں قتل کیا یہ ایکسکلوسف پکچر ہے اور یہ دیکھیں یہ تصویر میں نے کہیں چوز نہیں کی میں یہ تصویر ٹوٹر پر کسی نے لگائی ہوئی تھی کہ یہ بھارتی فوج تماشوں کی ماہر ہے کیونکہ انڈیا نے آپ کو یاد ہے یہ اناؤنس کیا کہ ہم میان مار میں داخل ہو کر ہم نے دہشت گردوں کے کیم پر اٹیک کیا ہے اور دوسرے دن صبح کو میان مار میں کہا کہ ہم نے تو کسی کو یہاں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہمارے ریڈارز اور یہاں پہ کوئی آپریشن نہیں ہوا اگر ہوا ہوگا تو وہ انڈین بارڈر کی سائیڈ پر ہوا ہے اچھا اس سے پہلے میں ابھی آپ کو دکھانا جا رہا ہوں مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ جب یہ واقع ہوا تو سارے لوگ ظاہر ہے ایویڈنس اور دیکھنا شروع ہو گئے کہ کیا ثبوت ہیں کہ واقعی انڈیا نے جو ہے ایک دوسرے ملک کے اندر داخل ہو کر ایکشن لے لیا ہے اور بہت ساری بات ہی اور مجھے اس وقت اور ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا کوئی ایویڈنس نہیں تھا کہ واقعی انڈیا جو ہے وہ اندر ایک دوسرے ملک میں داخل ہویا ہے اور اٹیک کیا ہے پھر بعد میں ایویڈنس خود انڈین حکومت نے اور انڈین میڈین ہمیں دکھا دیا اور میں آپ کو دکھانا جا رہا ہوں اس وقت وہ ایویڈنس جو کسی صورت جو ہے آپ اسے یعنی شک کے دائرے میں نہیں لاسکتے یہ دیکھیں یہ دو تصویریں ہیں یہ تصویر دیکھیں یہ تصویر یہ جو انڈین نیوز ایجنسی ہے اس نے شائع کی تھی فوراں کہ یہ ہیلیکاپٹر اور یہ جو سولجرز کھڑے میں ہیں اس تصویر میں یہ واپس آ رہے ہیں آپریشن کر کے میانمار کے اندر اور ان کی تصویریں یہ آپ ٹیکس پڑھ رہے ہیں ٹویٹ کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے ان کی چہرے جو ہیں وہ بلر کر دی ہیں تاکہ فور سیکیورٹی ریزنس مزیدہار بات یہ ہے کہ یہی تصویر جس کو بلر کیا گیا ہوئے چہروں سمیت جو ہے پہلے کسی اور انڈین ویب سائٹ پہ شائع ہو چکی ہے اور یہ ایک نارمل سی تصویر ہے کہیں کسی بیس پہ ہوگی انڈیا کے اندر ہیلیکاپٹر لینڈ کر رہا ہے اور یہ جس کا چہرہ بلر کیا ہوئے اگر زوم ہو جائے اس پہ دیکھیں وہ ایک تصویر اتار رہا ہے بلکل نارمل کھڑے میں الرڈ بھی نہیں ہے یہ تین یا چار سولجرز کھڑے میں انڈین آرمی کے تو انڈین آرمی کا جو ہے بیسکلی جھوٹ پہلے چند گھنٹوں میں سامنے آ گیا کوئی حملہ انہوں نے کسی کیمپے نہیں کیا مینمار میں بلکہ اگر کیا بھی اگر بالفرض انہوں نے کیا بھی ہے تو جو کہ دنائی کر دیا مینمار کی حکومت نے بھی کیا ہے اور بات میں جب اصل حقیقت جب ان کی سٹیپمنٹ مینمار کی حکومت یا برما کی حکومت کی آئی سامنے تو خود انڈیا نے کہا کہ نہیں ہم نے آپریشن جو ہے وہ سرحدی علاقے جو ہیں ملحقہ جو برما کے ساتھ ہیں وہاں پہ کی ہیں اگر انہوں نے واقعی وہ ایکشن کیا بھی ہے تو میں آپ کو بتا ہوں یہ چیز پہلے چند گھنٹوں میں ہی میں نے بلکہ ٹویٹ بھی کر دی تھی کہ اب تک جو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اگر انہوں نے واقعی انڈین آرمی نے کوئی ایکشن لیا ہے تو یہ جو جھاڑیاں ہیں کیونکہ وہ جو سرحدی علاقہ ہے برما اور بھارت کا وہ بلکل وہاں پہ کوئی عبادی نہیں ہے جھاڑیاں ہیں اور کچھ پہاڑ ہیں اگر کیا بھی ہے تو وہاں پہ اٹیک کیا ہوگا کوئی ایسا چانس نہیں ہے کہ جس منیپور میں جو مقامی انسرجنٹ تنظیم ہے جو اس علاقے کے لوگوں کے ازادے کے لیے لڑ رہی ہے ان کے کوئی کیمپ وہاں پہ ہوں برما کے اندر اس طرح جن کی نشاندی پہلے سے ہو چکی ہو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو بھارت نے اچانک اب کیسے کر دیا اور اگر ثبوت ان کے پاس کیمپس کے انڈین آرمی کے پاس تھے تو یہ پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا گیا اور آپ کا پتہ ہے کہ سو کے قریب اس علاقے میں منیپور کے جو علاقہ ہے یہاں پہ ایکٹیو ہیں دہشتگرد یا یہ جو انسرجنٹ تنظیمیں ہیں جو اس علاقے سے بھارت سے آزادی چاہتی ہیں تو یہ کام تو بہت عرصے سے ہو رہا ہے یہ کام جو ہے اگر واقعی وہاں پہ کیمپس تھے تو اٹیک تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا تھا تو یہ چیز سامنے آگئی اور اور بھی بہت سارے ثبوت ہیں کہ بھارت نے بیسیکلی اور انڈین آرمی نے جو کیا یہ ایک ہالی وڈ سٹائل کی جیسے فلمیں بنتی ہیں اور اسی طرز پہ آپ کے یاد ہے ایک وقت تھا جب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بھارتی فلموں کے اندر ہیرو جو ہے وہ ساتھوے منزل سے بلڈنگ سے جم لگاتا تھا اور صحیح سلامت اپنے دونوں پیروں پہ زمین پہ اترتا تھا اور وہاں سے پھر اپنی لڑائی مکمل کرتا تھا تو اسی طرح اسی طریقے سے میرے خیال میں انڈین آرمی نے کوشش کی کہ اپنی ساکھ جو ہے وہ رکھنے کے لیے کہ ہم ایک بڑی سوپر پاور ہیں دنیا کی اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے اٹھارہ سے بیس فوجی جو ہے انسرجنز نے مار دی ہیں تو سب کو پیغام دینے کے لیے برما کو بھی چین کو بھی پاکستان کو بھی بنگلہ دیش کو بھی کہ ہم بڑی پاورفل کنٹری ہیں یہ انہوں نے ڈراما رچایا اور وہ پکڑے گئے ورنہ ایک بہت سمپل سی بات ہے کہ ان کی جو پہلی ریپورٹ تھی انڈین گورنمنٹ کی وہ یہ تھی کہ ستر ہمارے کمانڈوز گئے ہیں برما کے اندر تو ستر کمانڈرز چالیس منٹ کے لیے گئے ہیں اور سو کیشولٹیز ان کی دہشتگردوں کی کی ہیں یعنی کہ ستر کمانڈو ہیں انڈین چالیس منٹ کے لیے جاتے ہیں برما کے اور سو دہشتگرد قتل کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں کوئی کیشولٹی نہیں ہے انڈین سولجرز میں اور اتر بھی جاتے ہیں پھر یہ جھوٹی جو تصویر میں آپ کو دکھائی ہے یہ نکلی اور بعد میں پتا چل گیا لوگوں نے نکال لی کہ یہ سب جھوٹ ہے تو یہ چیز تو ثابت ہو گئی ہے کہ برما میں نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور شروع میں جو پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے تو یہ تو بات ثابت ہے اب پاکستان کیا کر رہا ہے جو دھمکیاں آئی ہیں جو بنگلہ دیش میں مودی صاحب نے ثابت کر دیا کہ ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے کہ بنگلہ دیش کے اندر جو ہے بنگالی ہمارے بھائیوں نے بغاوت نہیں کی پاکستان کے خلاف ایک الیکشن ہوا تھا اس کے اندر آپ کو پتا ہے کیاوس اور میس ہو جاتا ہے اور وہ چیز ہوئی کچھ خون خرابہ بھی ہوا لیکن بغاوت نہیں ہوئی تھی پاکستان کے خلاف بغاوت جو ہے وہ دہشت گئی وہ انویجن ہوا تھا اکراوس انٹرنیشنل بارڈرز اور کل میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پاکستان کی کیس بنگلہ دیش کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر جو جانے کی تیاری ہو رہی ہے وہ کیا کیس ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں اور کتنی مضبوط ہے یہ کل ہم ڈسکس کریں گے لیکن ابھی شیلد without the soldier's best friend his fire arm this is the MP5 Parabella short for machine pistol 5 it is a sub machine gun with origins tracing back to the 1960s when it was developed by German manufacturer Hekler & Koch tell the DJ to play my song though it is the smallest personal combat weapon in the Pakistani infantry's arsenal the MP5 plays an increasingly important role in today's security climate traditionally used by officers the MP5 is now being increasingly deployed among soldiers as well in a new sort of security operation the close quarter battle close quarter battle or CQB is not like a conventional battle with two armies facing off across the border instead CQB is a military operation meant to engage a domestic enemy at close range usually in a built up area a compound or an urban setting because the operational area is small and usually involves room-to-room combat the MP5's small size and short range actually work to its advantage this weapon is called MP5 A2 and the military operation in Pakistan this weapon is made MP5 A2 and the military operation and the fire is very strong in the position in close quarter battle it is easy to move to the position if we take a large position we take a large position then we can take it with the weapon but if there is a big position it will increase وہکم عمل کرنے کے لئے ان پر آتی اپنی ہماری بدای اس کے لئے تمام حضورت موسکی باتا ہزھی جیس سے من دور کچھتا ہے تو اس کو آپ کے لئے تک سوال ہے اور اب چاہے سوال ہے سوال کرسکے شکریہ موسکی باتی سوالکان سوال کے لئے موسکی باتی سانی پاکستان کے لئے مپی اپنی چی جو پاکار کم کم پاکر خلائف اور موپر خلائف اس سے موسیقی